پیئر ویور اسلام علیکم دس از می فرمان اللہ خان آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم پوسٹ آر این فس سیمسٹر کے سبجیکٹ ہیلت ایسیسمنٹ کے یونٹ ایسیسمنٹ آف توریکس ان لنگس کے بارے میں پڑھیں گے اور آج کی ویڈیو میں ہم اس یونٹ کے سیکنڈ پارٹ کو ایکسپلین کریں گے اس یونٹ کا فسٹ پارٹ آلریڈی میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں جس میں ہم نے اس یونٹ کے پہلے ہاف ابجیکٹیوز کور کیے ہیں اور آج ہم اس یونٹ کے ریمیننگ ابجیکٹیوز کور کریں گے اور اس کے ساتھ اس یونٹ کے جو ایمپورٹنٹ پوائنٹ سے جو اگزام میں آ سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم منچن کریں گے تاکہ آنے والی اگزامز میں آپ کے لئے آسانی ہو تو چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس سلائیڈ ہیں پلپیشن آف پوسٹیریر توریکس سب سے پہلے تو میں نے جس طرح اس یونٹ کے فرسٹ پارٹ میں بھی ایکسپلین کیا ہے کہ توریکس ہمارے پاس کونسی چیسٹ کیویٹی کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس لنگس ہوتے ہیں ہرٹ ہوتے ہیں تو ہم نے کس طرح پوسٹیریر توریکس کو کہہ کرنا ہے پلپیٹ کرنا ہے پلپیشن کہتے ہیں کہ فنگر کی ترو ہم کس طرح چیسٹ کو چیک کریں گے اس کی کس طرح ہم اگزامینیشن کریں گے تو یہاں پہ کہہ ہیں کہ یوزنگ فنگر پلپیٹ چیسٹ وارل نوٹ ہم نے کہہ کرنا ہے ہم نے اپنے فنگر کے ترو چیسٹ والل کی پلپیشن کرنی ہے اس کو پلپیٹ کرنا ہے اور پلپیٹ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں پتا چل جائے کہ اگر پیشن کو کوئی چیسٹ پین ہیں یا اس کے بیک پین ہیں لنگس کی وجہ سے یا کسی اور بھی وجہ سے تو اس کا ہمیں پتا چلے یا اس کے چیسٹ میں کہاں پہ سویلنگ ہے کہاں پہ ٹینڈر ہیں کہاں پہ کوئی ہمارے پاس جو ہے ابنارمل گروت ہوئی ہیں تو وہ پلپیشن کی طرح ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں تو پلپیشن میں ہم نے کہہ کرنا ہے ٹینڈرنیس چیک کرنی ہے ٹینڈرنیس کی سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس چیسٹ کی وال پہ کہاں پہ کوئی نوش وغیرہ ہوا ہیں اور وہ کہہ گا وہ ہائی پینفل ہیں تو پلپیشن کی طرح ہم وہ چیک کرتے ہیں اس کے بعد ہم کہہ کرتے ہیں الائیمنٹ چیک کرتے ہیں تو اس سلائڈ میں میں آپ کو دکھا دوں کہ دیکھو ہم الائیمنٹ اس طرح چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ دونوں ایکولی ایکسپینڈ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے آپ کے پاس رائٹ جو لنگس ہے اس کا سائز لیفٹ والے لنگس کے تقریباً برابر ہیں یا نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ رائٹ والا لنگز زیادہ ایکسپینڈ ہوتا ہے بنیزبت لیفٹ کے یا لیفٹ والا زیادہ ایکسپینڈ ہوتا بنیزبت رائیڈ کے جو کہ ہمارے پاس اکثر ٹائپ آف ڈیزیز میں ہوتا ہے تو ہم نے کہہ کر چک کرنا ہے ہم الائیمنٹ چیک کرتے ہیں کہ رائیڈ سائیڈ ایکل ہیں لیڈ سائیڈ کے یا نہیں جو کہ ہمارے پاس نارمل سیم ہونے چاہیے اس کے بعد ہم کہہ چک کرتے ہیں کوئی وہاں پہ سویلنگ تو نہیں ہوئی وہاں پہ کوئی اب نارمل گروہ تو نہیں ہے جو پلپیشن کی طرح ہمیں پتہ چل جائے گا پلپیشن کسے کہتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو فنگرز کے درو چیک کرتے ہیں مطلب پیڈ پہ ہم فنگرز وغیرہ رکھیں گے جیسے ہمیں سویلنگ وغیرہ کا پتہ ہوگا اس کے بعد پلپیٹ فار ماسس کوئی بھی ماس اگر اس کے سکن کی نیچے کوئی ماس کے اب نارمل گروہ ہو رہی ہے تو وہ بھی ہم نے کہہ کرنی ہے پلپیٹ کرنی ہے اس کے بعد پلپیٹ فار اینی کرپیٹس کورس کریکلنگ سینسیشن پلپیٹ اوور سکن سرفیس ان سبکوٹینیس ایمفائسیما کیا ہے کہ ہم نے کسی بھی کرپیٹس وغیرہ ساؤن کے لئے اس کو پلپیٹ کرنا ہے کرپیٹس ساؤن کیس طرح ساؤن ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس کریکنگ ساؤن ہے جس طرح ہم کوئی بال جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں اس طرح رگڑتے ہیں تو اس سے جو ساؤن پیدا ہوتا ہے یا ہمارے پاس ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا جو ساؤن ہوتا ہے تو اس طرح کے ساؤن کیلئے بھی ہم نے پلپیٹ کرنا ہے اگر اس طرح کی ساؤن آتی ہے تو یہ پھر ہمارے پاس کوئی بھی لنگس انجری یا ہمارے پاس ریبس انجری جو ہیں اس کو شو کرتی ہیں اس کے بعد ہم نے کہہ کرنا ہے کہ سکن سرفیس کو بھی چیک کرنا ہے سبکوٹینیس ایمفائسیما کے لئے سبکوٹینیس ایمفائسیما اسے کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس سبکوٹینیس ٹیسو میں فلویڈ کی سویلنگ ہوتی ہیں یا وہاں پہ فلویڈ ایکومولیٹ ہو جائے یا وہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو ایر ایکومولیٹ ہو جائے تو اس کو ہم سبکوٹینیس ایمفائسیما کہتے ہیں تو پلپیشن میں ہم یہ بھی دیکھیں گے میں فالو توریسک انجری آرسر جی جو کیش ہو کرتی ہیں یا کوئی توریسک انجری اگر کسی کی ہوئی ہے مطلب کسی کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کریکنگ ساؤنڈ آئے گا کرپیٹس ساؤنڈ آ سکتا ہے جس طرح ہمارے پاس انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہیں یا انٹرنل انجری جب ہو جاتی ہیں تو ہمارے پاس بہت سے چانسیز ہوتے ہیں کہ سبکوٹینیس لیئر آپ کے باڈی میں اس میں اگر کوئی سویلنگ آ جائے یا اس میں فلویڈ وغیرہ کی ایکومولیشن ہو جائے یا لنگس کی کیا ہے کہ لنگس کی جو ممبرین ہے اس میں فلویڈ کی ایکومولیشن ہو جائے تو ان کنڈیشن میں ہمارے پاس کیا ہے ہم پلپیٹ کریں گے جس کے طرح پر ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اگر اس ٹائپ کوئی انجری ہوئی ہے تو پلپیشن اب پوسٹیریٹورکس میں ہم یہ چیزیں کیا کریں گے چیک کریں گے اب پلپیشن میں کیا ہوتا ہے کہ پلپیٹ ٹیکٹائل فریمیٹرز ہم پلپیشن میں ٹیکٹائل فریمیٹرز جہیں وہ چیک کرتے ہیں ٹیکٹائل فریمیٹرز کسے کہتے ہیں تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ سیمپل سی بات ہم لوگوں نے جوہیں ویسے بھی اگزامین کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ایک بندہ بول رہا ہوتا ہے اور اس کے چیسٹ یا لنگ سے جو وائیبریشن ٹائپ ساؤنڈ آتی ہیں جو پلپیشن کے دوران ہم محسوس کر سکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ٹیکٹائل فریمیٹرز آپ خود بھی اس کو اگزامین کر سکتے ہیں کہ اگر آپ بول رہے ہیں تو آپ اگر اپنے جوہیں تروٹ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں یا چیسٹ پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا کوئی آپ کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہیں تو نارمل ہی ہمارے پاس کہتے ہیں وائیبریشن ٹائپ فیل ہوتی ہیں اور اس کو کہتے ہیں ٹیکٹائل فریمیٹرز اب کیا کرتے ہیں دیکھو اگر آپ کے پاس لنگز نارمل ہیں تو یہ وائبریشن بھی آپ کو نارمل فیل ہوگی لیکن اگر کہاں پہ لنگز میں کوئی سویلنگ ہوئی ہیں جس طرح نمونیا وغیرہ میں یا ایمفیسیمیا میں کیا ہوتا ہے کہ فلویڈ سویلنگ ہو داتی ہیں فلویڈ ایکمولیشن ہو جاتی ہیں یا ایٹیلیک ٹیسیز ہوئی ہیں یا وہاں پہ کوئی نیوموتورکس ائر وغیرہ کی ایکمولیشن ہے تو ان کنڈیشن میں پھر آپ کے پاس یہ ساؤنڈ نارمل نہیں ہوگی تو ٹیکٹائل فریمیٹس کا آپ لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس کوئی بندہ بولتا ہے تو اس کے جو چیسٹ اور جو اس کے پیٹ سے یا تروٹ پہ اگر آپ ہاتھ کو ٹچ کرتے ہو تو آپ کو جو وائبریشن فیل ہوتی ہیں اس کو ٹیکٹائل فریمیٹس کہتے ہیں تو سمپلی اگر آپ کوئی باتیں کرتے ہیں تو آپ اگر اپنے نیک یا جو ہیں اس کو پہ ہاتھ رکھ لیں تو اس کو پلپیٹ کریں تو آپ کو وائبریشن فیل ہوتی ہیں تو اس کو ہم فریمیٹس کہتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ فرسٹ سے آہ اور فیل اون نیک تو اگر آپ آہ کی آواز نکالو اور اپنے نیک پہ ہاتھ رکھو تو آپ کو یہ وائبریشن فیل ہو سکتی ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے پیشنٹ کو کہنا ہے کہ وہ نائنٹی نائن کہے تو نائنٹی نائن کہنے سے ہم اس کو کہیں گے کہ آپ بار بار نائنٹی نائن کہیں نائنٹی نائن کہیں تو اس کو وہ تو نائنٹی نائن بولتا رہے گا اور ہم نے پام کے تروں اس کی بیک چیک کرنی ہے اس کو بیک کو پلپیٹ کرنا ہے جس سے ہم نے دونوں سائٹ پہ ورٹیبرل کالم سپائنل کارٹ کے رائٹ سائٹ پہ اور لیفٹ سائٹ پہ اور دونوں سائٹ پہ ہمارے پاس وائبریشن ان کی نارمل آنی چاہیے جو آگے سلائٹ میں آ رہے ہیں تو اس میں پکچر کے تروں پھر میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا اب نارملی آپ کو وائبریشن فیل ہوگی اور آپ کے ورٹیبرل کالم کے دونوں سائٹ پہ سیم وائبریشن آپ کو فیل ہوگی لیکن اگر ایک بندے میں پرابلم ہے کہاں پہ کہ اگر آپ کے لنگز میں کہاں پہ اپسٹرکشن ہے تو پھر کیا ہوگا تو پھر آپ کو یہ فرمیٹر ساؤنڈ یا تو بالکل فیل ہی نہیں ہوگی یا آپ کو انتہائی لو فیل ہوگی مطلب یہ ہے کہ آپ 99 پیشن کہے گا لیکن جب آپ اس کے بیک پہ ہاتھ رکھو گے تو وہ وائبریشن آپ کو اتنی زیادہ فیل نہیں ہوگی وہ وائبریشن کی جو کیا ہوگی جو ان کی انٹینسٹی ہیں وہ آپ کو کم فیل ہوگی جو یہ شو کرتا ہے کہ اس بندے کو کیا ہیں کہ ابسٹرکٹیڈ برانکس ہیں یا اس کو نیوموتوریس ہیں نیوموتوریسی سے کہتے ہیں کہ اگر لنگز میں کیا ہو جائے ایئر کی اکملیشن ہو جائے یا اس کو ایمفیسی میہ ہیں ایمفیسی میں یہ ہے کہ فلویڈ اکملیشن ہو جاتا ہے تو یہ کہہ کرتا ہے کہ کیا جو آپ کے لنگز کے ایمٹی سپیشن ہیں اگر وہ ایئر سے فلویڈ ہو جائے یا فلویڈ سے فلویڈ ہو جائے تو پھر اس کنڈیشن میں آپ کو کیا ہوتا ہے پھر اس کنڈیشن میں یہ جو فریمیٹرس ساؤنڈ ہے یہ پھر آپ کو نارمل فیل نہیں ہوتی تو پلپیشن میں ہم ٹیکٹائل فریمیٹرس چیک کریں گے ٹیکٹائل فریمیٹرس نارمل وائبریشن ساؤنڈ ہے جو بندہ بول رہا ہے تو اس بولنے کے دوران اس کے جو ہیں چسٹ کو اگر ہم پلپیٹ کرتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے اگر یہ کم فیل ہوتا ہے نارمل سے تو کیا ہوگا کہ وہاں پہ کوئی ابسٹرکشن ہوگی جو بعد میں ہم نے کہہ کرنے اس کو رول آؤٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ سی سی قیوز صرف یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ابسٹرکشن ہوگی تو آپ کے پاس فریمیٹرس کیا ہوگا ڈیکریز ہوگا اور ٹیکٹائل فریمیٹرس چیک کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے لیے وہ پائنٹ سے جہاں پہ آپ نے کہہ کرنا ہے بوت سائد پہ آپ نے پلپیٹ کرنا ہے پہلے یہاں پہ آپ فنگر رکھیں گے پھر یہاں پہ پھر یہاں پہ جو کہ آپ کو کہہ بتاتا ہے جو کہاں پہ ابسٹرکشن ہوگی تو وہاں پہ آپ کو وائبریشن فیل نہیں ہوگی اس کے بعد پلپیشن میں ہم کہہ کرتے ہیں کہ پلپیٹ چیسٹ ایکسپینشن اور ایکسکروشن ہم چیسٹ کی ایکسپینشن بھی پلپیٹ کرتے ہیں کہ آیا ہمارے پاس دیکھو جب ہم سانس لیتے ہیں پھر ہم کہہ کر لیتے ہیں کہ جب ہم انسپائریشن کرتے ہیں پھر ایکسپائریشن کرتے ہیں تو ہمارا چیسٹ مومنٹ کرتا ہے تو انسپائریشن کے دوران چیسٹ ایلیویٹ ہو کے پھر نارمل سائٹ پہ آ جاتے ہیں اس میں ایکسپینشن آ جاتی ہیں پھر وہ کنٹریکٹ ہو جاتا ہے تو ہم نے ورٹیبرل کالم کے دونوں سائٹ پہ ایکسپینشن چیک کرنی ہے جو کہ ہمیں بتائے گا کہ دونوں لنگز ایکولی ایکسپینڈ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو پوسٹیریئر پلیس ہینڈ ایلانگ آوٹر ایچ آف کوسٹل مارجن وید تمس ٹوارڈ دی میڈل آف دی سپائن تو اس پکچر میں جو آپ کو یہ ہینڈ کی پوزیشن بتائی گئی ہیں بلکل اسی طرح آپ کہہ کرو گے کہ آپ بیک آف دی پیشن پہ آپ اپنے ہینڈز رکھو گے آپ کے دونوں فنگر جو ہوں گے وہ ورٹیبرل کالم کی سائٹ طرف ہوں گے اور جو ان کے فنگرز ہوں گے وہ آپ کے اس سائٹ پہ ہوں گے تو یہ پہ کہہ گا یہ دونوں ہینڈ یہ بتائے گا کہ انسپائریشن کے دوران آپ کے لنگز کتنے ایکسپینڈ ہوتے ہیں اس کے بعد جب آپ نے اس کے بیک پہ اپنے ہاتھ رکھ لیے تو ہم پیشن کو کہیں گے کہ آپ ایک لمبی اور گہری سانس لے should observe your hand moving equally far apart جب وہ سانس لے گا تو آپ کے دونوں ہینڈ equally برابر فاصلے پہ دونوں سائٹ پہ جانے چاہیے اور وہ فاصلہ دو سے لے کے پانچ انچیز تک ہونا چاہیے سہیے اس کے بعد اگر ایک پیشنٹ جس کے آپ نے بیک پہ ہاتھ رکھی ہوئے ہیں اور اس کے جو ہے کیا ہیں اور اس ایکسپینڈ کے دوران آپ کے ہاتھ دونوں طرف سیم نہیں جاتے تو پھر کیسے ہو کرے گا جس سیٹ پہ لنگس ایکسپینڈ نہیں ہوتے تو وہ جگہ پہ یا ایٹالیکٹیسیس ہوتی ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ لنگس کولیپس ہو گیا ہے کولیپس آف لنگس اس کا ایٹالیکٹیسیس وہاں پہ اگر فلویڈ ایککومولیشن ہے تو پھر صحیح سے ایکسپینڈ نہیں ہوگی یا وہاں پہ آپ کے پاس نیومو تورک سے پھر بھی صحیح سے ایکسپینڈ نہیں ہوگی تو نارمل لنگس آپ کے پاس کیا ہیں نارمل لنگس بھی جب آپ ایک پیشن کے بیک پہ اپنے ہاتھ رکھ لیتے ہیں تو وہ دونوں سائٹ پہ ایکل جانے چاہیے اگر ایکل نہیں جاتے ایکل یہ ایکسپینڈ نہیں ہوتے ایک دوسرے سے آپ کے تمز جو ہیں وہ ان میں فاصلہ ایکل نہیں ہوتا تو پھر یہ کیا شو کرے گا یہ یہ شو کرے گا کہ آپ کے لنگس کی ایکسپینڈشن ایکل نہیں ہے تو فرنٹ سائٹ پہ آپ نے اس طرح ہینڈز کی پوزیشن رکھنی ہے اور بیک سائٹ پہ آپ نے اس طرح رکھنی ہے جو یہ شو کرتا ہے کہ آپ کے لنگس انسپائریشن سانس لینے کے دوران نارمل ایکسپینڈ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ایکسپینڈ کہتے ہیں پیلنے کو اگر وہ برابر پیلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے صحیح اگر اس میں کوئی فلویڈ کی ایکومولیشن ہوگی یا ایکسیڈنٹ وغیرہ کی وجہ سے کوئی انجری ہے یا نمونیا کی وجہ سے وہاں پہ فلویڈ ایکومولیشن ہے تو پھر آپ کے پاس آپ کا لنگس جو ہوگا وہ صحیح سے نہیں پہلیں گے اور ڈیفرنس جو آپ کے پاس ہوگا وہ چینچ ہوگا یا آپ کا بلکل ایکسپینڈ ہی نہیں ہوگا لنگس اور یہ اس کی پوزیشن ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پرکشن پہ پرکس دی تورکس تو پرکشن آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کو پرکشن کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی پرپیشن کی ایسیسمنٹ کرتے ہیں تو اس کے بوڈی پہ فنگر رکھ کے اس کو دوسری فنگر کے ساتھ جب ہم ٹیپ کرتے ہیں جس طرح اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس پروسیجر کو کہتے ہیں پرکشن ہمارے بوڈی کے ڈیفرنٹ آرگنز ہیں لیور، ڈائیفرام، انٹسٹائن، سٹومیک اور اس کے ساتھ ہمارے لنگس تو ہر ایک آرگنز کے پرکشن کے اپنے ساؤنڈز ہوتے ہیں اگر ان میں فلویڈ اکمولیشن ہوگی تو پرکشن ساؤنڈ ڈیفرنٹ ہوں گے جو ابھی ہم پڑھیں گے تو ہم کہہ کرتے ہیں ہم لنگس کو یا توریکس کو جو چسٹ کیوٹی اس کو پرکس کرتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک جہاں تک آپ کی چسٹ کیوٹی ہے اس تک ہم کہہ کرتے ہیں ان کو پرکس کرتے ہیں انٹیریئر فرنٹ سائٹ پہ بھی کرتے ہیں لیٹرل سائٹ پہ بھی کرتے ہیں پوسٹیریئر بھی کرتے ہیں لیکن پوسٹیریئر جب ہم کریں گے تو اس کو کہیں گے کہ آپ اپنے ہاتھ اپنے چسٹ پہ رکھ لیں اس کے بعد ہیئر ریزوننس اینڈلنس الٹرنیٹولی ویڈ لنگس آر ریبز کیا کرنا ہے ہم نے دلنس ساؤنڈ بھی چک کرنی ہے ہم نے ریزوننس ساؤنڈ بھی ہیئر کرنی ہے سننی ہے کیوں یہ ہمارے پاس پرکشن کے ساؤنڈ ہیں جو آگے سلائٹز میں میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں گا کہ کس آرگن سے کون سے ساؤنڈ ہمارے پاس آنے چاہیے ایوائٹ پرکشن اوور سکیپولا اینڈ ریبز آپ کے ریبز اور سکیپولا کے اوپر آپ پرکشن کو ایوائٹ کرو کیوں کیوں کہ وہ آپ کو ڈل نارمل ساؤنڈ دیں گے فلیٹ ساؤنڈ آپ کو دیں گے جو کسی بھی ڈیزیز کو شو نہیں کرتا ہمارا کام لنگس کی جو ہیں اس کی پرکشن کرنا ہے لہٰذا آپ لوگ سکیپولا اور اس پہ پرکشن کو ایوائٹ کریں اور یہاں پہ انہوں نے آپ کو ریجن کا بتایا ہے کہ ہمارے پاس لیور سے ڈلنس کی ساؤنڈ آئے گی پرکشن کے دوران اس کے بعد سکیپولا وہ فلیٹ ساؤنڈ دیتا ہے یہ جو ہمارے پاس لنگس کا ایریا ہے تو یہ کہہ دیتا ہے ہمیں یہ ہمیں ریزوننس کی ساؤنڈ دے گا جو نارمل ہیں اور ویزرل آرگن جو ہیں جو لیورز وغیرہ ہیں تو وہ ڈلنس ساؤنڈ دیں گے ہائپر ریزوننس فاؤنڈ وینڈ ٹو مچ ائر اس پریزنڈ اب ریزوننس ساؤنڈ وہ نارمل ساؤنڈ ہیں پرکشن کی ایم سیکیوز کے لیے آپ یاد رکھ لیں اگر آپ کے پاس ہائپر ریزوننس ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس ائر کی ایکومولیشن زیادہ ہیں الویو لائی میں جو کہ ایم فیسیمیا کو بھی شو کرتا ہے اور نیمو تورس کو بھی شو کرتا ہے کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر وہاں پہ کوئی فلوئیٹ ایکومولیشن ہے وہاں پہ کوئی ائر ایکومولیشن ہے تو آپ کو ہائپر ریزوننس کی ساؤنڈ آئے گی مطلب ریزوننس سے لاؤڈ ساؤنڈ آپ سنوگے ڈلنس سگنل کہاں پہ آپ کو ریسیف ہوگا ڈلنس سگنل ابنارمل ڈنسٹی اگر آپ کے پاس آپ کے لنگز میں کوئی ابنارمل ماس کی فارمیشن ہو رہی ہیں یا آپ کے لنگز میں کوئی پس جمع ہو رہا ہیں یا وہاں پہ کیا ہیں الویولائی میں فلویڈ ایکومولیشن ہو رہا ہیں جس طرح ہمارے پاس نمونیا وغیرہ میں ہوتا ہیں تو پھر کیا ہوتا ہیں جس میں الویولائی نیرو ہو جاتی ہیں تو ان کنڈیشن میں ہمیں ڈنلس ساؤنڈ جو ہیں وہ کہہ کرے گا ریزوننس میں آئے گا تو یہ جو آپ کے پاس یہ پیرگراف جو ہیں تری لائن تو یہ آپ ایم سیکیوز کے لئے ان کو یاد رکھ لیں انتہائی ایمپورٹنٹ ایم سیکیوز ہیں یہ سلائیڈ ایم سیکیوز کے حوالے سے اس کے بعد آپ یہ سلائیڈ جو ہیں یہ دیکھ لیں انتہائی ایمپورٹنٹ سلائیڈ ہیں کہ فلیٹ نیس ساؤنڈ کہاں سے آئے گی فلیٹ پرکشن ساؤنڈ آر ہائی پیچ ساؤنڈ وید اصافٹ کوالٹی اس کا پیچ ہائی ہوتا ہے کوالٹی اس کی سافٹ ہے جس طرح سکیپولا کا میں نے آپ کہا تو یہ وہاں پہ ہم سنتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ایئر نہیں ہوتی تو وہاں سے ہمیں کون سی ساؤنڈ آئے گی فلیٹ نیس کی ساؤنڈ آئے گی اور اس کی اگزامپل سکیپولا کے اوپر جو ہم پر کس کرتے ہیں اور ہمیں جو ساؤنڈ آتی ہیں اس کے بعد دن نیس ساؤنڈ کہاں پہ آئے گی دن نیس یوزولی ہیز میڈیم پیچ اس کا پیچ میڈیم ہوتا ہے اگر تو کیا آئے گا یا وہاں پہ کوئی ابناربل ماس ہوا ہے وہاں پہ پس وغیرہ جمع ہیں تو کہیں کہ سالیڈ اور فلویڈ مکس فیل ایریا ہیں تو وہ آپ کو دن نیس ساؤنڈ دے گا جس طرح ہمارے پاس لیور کے اوپر دن نیس آتی ہیں کمبینیشن آف سالیڈ اینڈ فلویڈ فیل ایریا جو ہوتا ہیں وہاں سے دن نیس کی ساؤنڈ آتی ہے اس کے بعد ریزوننس ریزوننس ساؤنڈ آر ہیر اوور نارمل لنگز جو ہمارے پاس ریزوننس ساؤنڈ ہے تو یہ ہم نارمل لنگز کے اوپر سے ہمیں ریزوننس کی ایزی سے دو ایم سی کیوز آ سکتے ہیں تو اب آپ کی مرضی ہیں آپ لوگ اس کو یاد کرتے ہو یا نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کونسا آرگن کب کونسا ساؤنڈ دے گا پرکشن کے دوران اس کے بعد ہائپر ریزوننس جو ہم نے ایکسپلین بھی کیا کہ ہائپر ریزوننس ساؤنڈ آور ہائپر انفلیٹ لنگ اگر دیکھو ہمارے پاس لنگ ایک نارمل انفلیٹ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس لنگ میں فلوائٹ کی ایکمولیشن ہوئی ہیں جس طرح ایم فیسیمیا میں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو ہائپر ریزوننس کی ساؤنڈ آئے گی جو کہ ہمارے پاس ہائپر انفلیٹ لنگ کے اوپر سے آتی ہیں تو یہ آپ ایم سی کیوز کے لئے یاد رکھ لیں اور لاسٹ میں ٹیمپنی ساؤنڈ ہیں تو ٹیمپنی ساؤنڈ آر ڈرم لائک ساؤنڈ یہ ڈرم لائک ساؤنڈ ہے جس ہم ڈرم کو بجاتے ہیں اگیس فیلڈ ایریا کن کاس ٹیمپنک بریت ساؤنڈ اگر آپ کے پاس آپ کے لنگز میں ایئر اکوملیشن ہیں تو وہاں سے آپ کو ٹیمپنک بریت ساؤنڈ آئے گا اور جو ہمارے پاس نومو تورک ہوتا ہے نومو تورک کہہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ابنارمل یا ایکسس ایئر اکوملیشن ہوتی ہیں لنگز میں تو پھر وہ لنگز آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس کنٹریکٹ نہیں ہوتے اور آپ کے پاس پھر ریسپاریشن سہی سے نہیں ہوتی تو نیومو تورکس میں ہمارے پاس ساؤنڈ آتی ہیں یہ آپ ایم سی کیوز کے لئے بیفرگمیٹک ایکس ہمارے پاس دیفرام کی جو ایکسپینشن اور کنٹریکشن ہیں جو ریسپاریشن کے دوران ہیلپ دیتا ہے تو وہ آیا نارمل ہیں یا نہیں ہیں ہمارے پاس دیپ انسپاریشن کہ آپ دیپ لی ایئر کو اندر لے کر جاتے ہو اور آپ فل ایئر کو باہر لے کر آتے ہو تو ان کے جو ڈیفرنس ہیں ان کو کہتے ہیں ڈیفرگمیٹک ایکزرشن کے ڈیفرام کے مومنٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آیا ہماری انسپاریشن اور ایکسپاریشن نارمل ہیں یا نہیں ہیں اور یہ ڈیفرنس ہمارے پاس 3 to 6 سنٹی میٹر ہونا چاہی جو ہمارے ڈیفرنس ہوگا تو یہ 3 سے لے 6 سنٹی میٹر تک ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس سے کم ہوگا پھر بھی پر ہوگی اس سے زیادہ ہوگا پھر بھی ہمارے پاس پر ہوگی تو نارمل رینج لے کے 3 سے لے 6 سنٹی میٹر تک ہمارے ہم نے ہول ڈکنا ہے پرکس اور مارک لوکیشن آف ڈائیفرام ہم نے کہہ کرنا ہے ہم پیشن کو کہیں گے کہ آپ ایک گہری سانس لے جب وہ گہری سانس لیتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ آپ گہری سانس لے لے اور پھر اپنے سانس کو روک لے تو وہاں پہ پرکشن ہم جب پتہ چلے کہ یہاں پہ ڈائیفرام ہیں تو ہم کہہ کریں گے اس کو مارک کر لیں گے اور پھر ہم اس کو کہیں گے کہ آپ اپنی سانس کو باہر نکال لے اور اس کو فل ایکسپائریشن کرے اور اس کو روک رکھے تو پھر ہم کہہ کریں گے ہم ڈائیفرام کے لوکیشن کو پرکس کر اس کو مارک کر لیں گے اب ان دونوں کے ڈیفرنس ہمارے پاس سکھ سنٹی میٹر ہونا چاہیے جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کہتا کہ ایکسپائریشن دیپ انسپائریشن تھی تو ہمارے پاس مارک ہو گیا تو اب ان کے درمیان پھر ہم ڈیفرنس کو چیک کرتے ہیں جو ہمیں بتاتا ہے کہ آیا ہمارے پاس انسپائریشن اور ایکسپائریشن صحیح سی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی تو آپ لوگوں کو یہ ایم سی کیوز کا پتا ہونا چاہیے کہ دیفرگمیٹک ایکسزارشن کسی کہتے ہیں ڈیفرنس بیٹوئین ڈیپ انسپائریشن اینڈ فول ایکسرشن اس کے بات ہمارے پاس اسکلٹیشن تو اسکلٹیشن کسی کہتے ہیں کہ جب ہم سٹیتسکوپ سے کسی چیز کی ایسیسمنٹ کرتے ہیں اگزامن کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اسکلٹیشن بیگننگ ایپیکس ٹو بیس کمپیر بائیلیٹرلی ہم نے کہہ کرنا ہے اوپر سے لے کی نیشی تک پورا لنگز لوکیشن پوری تو اسکلٹیٹ کرنی ہے اور ہم نے دونوں سیٹ پہ اسکلٹیشن دونوں سیٹ پہ سٹیتسکوپ چیک کرنا ہے دونوں لنگز کو اور فول سیکل کے لئے ہم نے کوالٹی اور انٹینسٹی دونوں کو چیک کرنا ہے اسکلٹیشن جو ساؤنڈ ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم پیشن کو انسٹرک کریں گے اس کو انسٹرکشن دیں گے کہ آپ موت کے تو بریتنگ لے اس کو کہیں گے کہ آپ گہری سانس لے لیکن تیزی کے ساتھ نہیں نارمل تک ہم نے کہہ کرنا ہے ہم نے اس چیسٹ وال پہ صحیح سے اسٹیتسکوپ رکھ ہم نے اسکلٹیٹنگ ساؤنڈ سننے ہیں اس سیکونس سے ہم نے اسکلٹیشن کرنی ہے اس سیکونس سے ہم نے اسکلٹیٹنگ ساؤنڈ سننے ہیں جو اس پکچر میں آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں اب اسکلٹیشن کے دوران ہمارے پاس جو نارمل ساؤنڈ ہوتے ہیں تو یہ سلائیڈ بھی آپ امپورٹنٹ ہیں ایم سی کیوز کے لئے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے پاس برانکیل ساؤنڈ ہیں تو برانکیل ساؤنڈ کہاں پہ ہیر ہوگا ٹریکیا اور لیرنس کے اوپر ہم برانکیل ساؤنڈ سنتے ہیں کہ جب ہم سٹیتسکوپ رکھتے ہیں کسی بھی پیشن کے چیسٹ پہ اس کے ٹریکیا اور لیرنس پہ ہائی پیچ لاؤڈ ہار ساؤنڈ یہ ہمارے پاس اس کا پیچ ہائی ہوتا ہے یہ لاؤڈ ساؤنڈ ہوتی ہیں اور ہار ہوتی ہیں اور انسپائریشن میں کم ہوگی بنیزبت ایکسپائریشن کے تو برانکیل ساؤنڈ کہاں پہ سننے گے ہم کہ جب ہم سٹیتسکوپ کو ٹریکیا اور لیرنس کے اوپر رکھیں گے اور جب ہمارے پاس کیا ہوگا انسپائریشن اور ایکسپائریشن ہوگی تو وہاں پہ ہمیں جو ہائی پیچ لاؤڈ ہار ساؤنڈ سنے کو ملے گی تو اس کو کہتے ہیں برانکیل ساؤنڈ اور ایکسپائریشن کی زیادہ ہوتی ہیں انسپائریشن میں یہ کم ہوتی ہیں یہ نارمل ہمارے پاس ہوگا اس کے بعد برانکو ویزیکولر ساؤنڈ جو ہیں تو وہ کہاں پہ ہم سنیں گے کہ جب ہم سٹیتسکوپ کو برانکو کے اوپر رکھیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کی لاؤڈنیس اور دونوں مادریٹ ہوتی ہیں حالانکہ برانکیل ساؤنڈ زیادہ لاؤڈ تھی اور اس کا پیچ بھی ہائی تھا لیکن برانکیو ویزیکولر کی سوچ بھی مادریٹ ہوتا ہیں لاؤڈنیس بھی ان کی مادریٹ ہوتی ہیں اور انسپائریشن اور ایکسپائریشن دونوں کا آپ کے پاس برانکیو ویزیکولر ساؤنڈ آپ کو سیم ملے گی سہی ہے تو یہ آپ ایم سی کی اس کے لئے یاد رکھ لیں اور ہمارے پاس ویزیکولر ساؤنڈ ہم کہاں پہ سنتے ہیں ہم لنگس کی اوپر جب سٹیتسکوپ کو رکھیں گے جب سٹیتسکوپ کے ڈیفرام کو ہم لنگس کے اوپر رکھیں گے تب ہم یہ ساؤنڈ سنتے ہیں جو کہ ہمارے پاس لو پیچ ساؤنڈ ہوتا ہیں جو کہ ساؤنڈ بھی سافت ہیں اور پیچ بھی لو ہیں آپ لو کہیں گے سر پیچ پیچ کا کہہ رہے ہیں تو پیچ ہمارے پاس ساؤنڈ کی ایک والیٹی ہوتی ہیں جو ہم نے ایفی سی میں بھی پڑی ہیں تو ویزیکولر میں کیا ہوگا پیچ بھی اس کا لو ہوگا ساؤنڈ سافت ہوگی اور انسپائریشن ساؤنڈ آپ کے پاس زیادہ ہوگی بنیز بات ایکسپائریشن کے کہ جب آپ سانس کو اندر لے کر جاتے ہیں اس دوران ویزیکولر ساؤنڈ آپ کو زیادہ سنائی دے گی اور جب آپ سانس کو باہر لے کر جاتے اس سیڈ آپ کو کم سنائی دے گی اور یہ آپ کے پاس نارمل اسکلٹیٹی ساؤنڈ ہمارے لنگز کے یہاں پکچر میں بھی انہوں نے آپ دکھایا ہیں اور ایم سی کیوز کیلئے آپ ان چیزوں کو یاد رکھ لیں یہاں پہ سپیسیفک کے لئے انہوں نے لوکیشن کو مارک بھی کیا ہیں جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا یہ ہمارے پاس برید کے ساؤنڈ ہیں جب ہم سانس لیتے ہیں تو برانکیل پہ ہمیں کونسی ساؤنڈ ہے برانکیل ساؤنڈ ہم سنیں گے یہاں پہ ہمارے پاس جو لنگس کی کیویٹی ہوگی تو وہاں پہ ہم ویزیکولر جو لنگس کی اوپر بلکل رکھیں گے اور برانکائی کے اوپر جب ہم رکھیں گے تو وہاں پہ ہم برانکیو ویزیکولر ساؤنڈ سننے کو ملے گی کہ سٹیتسکوپ میں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ پہ ہم نے سٹیتسکوپ ان جگہ پہ رکھنا ہے اب ہمارے پاس ہم بتا دیا نارمل ساؤنڈ جو ہمارے پاس برانکیل ساؤنڈ تھا جو ویزیکولر ساؤنڈ تھا اب ایڈوانٹیشیس ساؤنڈ کونتے ہیں جو اب نارمل ساؤنڈ ہوتے ہیں جو نارمل یہ ایک بندے کے آپ کو سٹیتسکوپ میں نہیں سننے کو ملیں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں کریکل اور کرپیٹر ساؤنڈ تو کرپیٹر اگر ایک پیشنڈ کا ایئر وی کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایئر وی کیا ہیں وہ ایئر کیا ایئر ہوتے ہیں وہ ایکسپینڈ اور آپ کے پاس کنٹریکٹ نہیں ہوتے تو اس کنڈیشن میں سٹیتسکوپ کے ترور آپ کرپیٹر اور کریکل ساؤنڈ ملیں گی یہ ایمسی کیوز آپ یاد رکھ لیں یہ سلائیڈ انتہائی ایمپورٹنٹ ہیں اور اگزام سے اسی بھی ایک ایمسی کیوز لازمی آتا ہے اکثر اگزام میں کیونکہ یہ ایڈوینٹیش ساؤنڈ ہیں انتہائی ایمپورٹنٹ ایمسی کیوز ہیں سیکنڈ ہمارے پاس ہیں ویزی ساؤنڈ تو ویزی ساؤنڈ کیا ہیں کانٹینیوز میوزیکل ایمپورٹنٹ اگر ایمپورٹنٹ ایک بندے کو ہیں ایمپورٹنٹ کیسے کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس برانکورٹ ایمپورٹنٹ میں انٹرنل کی طرف اکمولیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس کانسٹرکٹ ہو جاتے ہیں اس کو ہم ایمپورٹنٹ 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 جب ہمارے پاس ایمپورٹنٹ فلویڈ کی ایمپورٹنٹ ہو جائے تو ان کانڈیشن میں آپ کو میوزیکل ٹائپ ویزی ساؤنڈ ملے گی اس کے بعد رونگ کی ساؤنڈ ہے تو رونگ کی ساؤنڈ آر لو پیچ کوٹ سنرنگ ڈیو ٹو تک سیکریشن اس میں ہم کہتے ہیں اس کے بعد پلورل فرکشن رب پلورل فرکشن رب کسے کہتے ہیں ہمارے لنگز کے اوپر پلورا میمبرین ہوتا ہے جس کے اندر پلورل فلویڈ ہوتے ہیں اور اگر ایک بندہ سانس لیتا ہے تو اس کے وہ پلورل فلویڈ فرکشن سے بچاتے ہیں لیکن اگر کس وجہ سے وہاں پہ کیا ہو فرکشن رب سانس سننے کو ملے گی سٹیتس کوپ میں سہی یہ جو کہ ہمارے پاس لو پیش ڈرائی رف گریٹنگ ان فلیم سرفیس رائک سانس ہوتا ہے تو یہ چار جو سانس ہے تو اس میں سے ایک ایم سی کیوز وہ آپ کے لئے ضرور لے کر آئیں گے اگزیم میں یہاں پہ انہوں نے ان کی ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ اس سانس کے کریکٹرسٹک کون کون سے ہوں گے جو اب ہم نے ایکسپلین کیا اور ان کے کلنیکل اگزامپل انہوں نے دیئے ہیں تو یہ سلائیڈ بھی آپ لوگ دیکھ لئے اگزام کے حوالے سے اب ہمارے پاس کیا ہیں سٹرائیڈر اہائی پیچ ویزنگ ساؤن بڈ آفشار ڈیوریشن دین ویر ریزلٹنگ فرام ٹربولینٹ ایئر فلو ان دی اپر ایئر وی اپر ایئر وی جس میں ہمارے پاس ٹریقہ برانکہ آتے ہیں سور جس میں ہمارے پاس لیرنکس آٹری ایئر فلو اگر آپ کے پاس اپر ریسپاریٹری ٹریک میں ایئر کی فلو اس طرح ہو تو اس کو ہم کہیں گے تربولینٹ ایئر فلو اور اس کنڈیشن میں جب آپ سٹیتسکوپ رکھو گے تو وہاں پہ آپ سٹرائیڈر ساؤنڈ سننے کو ملے گی جن کی پیچ ویزنگ ساؤنڈ سے زیادہ ہوتی ہیں لیکن ڈیوریشن اس کا کم ہوتا ہے آپ سٹیتسکوپ کے بغیر بھی سن سکتے ہو کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو تروٹ انفیکشن وغیرہ ہو تو جب وہ سانس لیتا ہے تو اس سے خر خر کی آواز آتی ہیں جس طرح اکثر چھوٹے بچوں میں جو انفیکشن ہو جاتا ہیں چیسٹ انفیکشن پروٹ انفیکشن تو وہ آپ کو سنائی دے سکتی ہیں تو وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ جو اپر ایئر وے ہیں اس میں تو آپ کے پاس اپس آگئے اب آپ کے پاس ایئر ادھر تکڑا تربلن ہیں یا کوئی فارن باڈی آپ کے ایئر وے میں پنس گئی ہیں یا لیرنجیل ٹیومر اگر کسی کہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ سننے کو مل سکتے ہیں تو یہ آپ ایم سی کیوز کے لئے یاد رکھ لیں کہ اگر اپی گلوٹائٹس ہوگا فارن باڈی ایئر وے ہمارے پاس آتا ہی یہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف ٹیسٹ ہیں جس سے ہمارے پاس کیا ہیں ایئر وے کا پتہ چلتا ہیں اب ہم یہاں پہ ایک کو پڑھتے ہیں بران کو فون کسی کہتے ہیں کہ ہم پیشن کو کہیں گے کہ آپ 99 کہے اگر وہ 99 کہے تو ہم سٹیتسکوپ کے تروں اس کا چیس چیک کرنا ہے تو نارمل لنگس کے تروں اس کی ساؤنڈ مفلد ہوگی مفلد یہ کہ وہ ساؤنڈ دیمی سی ہو جائے گی اور سٹیتسکوپ کے تروں آپ کو کافی کم سنائے دے گی لیکن اگر ایک بندے کا کیا ہے کنسولیڈیٹ کو دے گی اس کو کہتے ہیں برانکو فونی صحیح یہ آپ ایم سی کی یاد رکھ لیں کہ برانکو فونی میں ہم پیشن کو کہیں کہ آپ 99 کہیں پھر اس کا ہم سٹیتسکوپ رکھیں گے اگر سٹیتسکوپ میں اس کی ساؤنڈ جو دیمی سنائی دیتی ہیں جس کو مفل کہتے ہیں تو نارمل ہوگا اگر زیادہ سنائی دیتی ہیں تو ہمارے پاس اب نارمل ہیں سیکنڈ ہمارے پاس ایگو فونی ہیں تو ایگو فونی میں ہم پیشن کو کہیں کہ آپ مو سے بولے ای تو جب وہ ای بولے گا ہم سٹیتسکوپ رکھیں گے اس کی چیست پہ تو مفلد ہونی چاہیے مفلد کہتے ہیں یہ آپ کے پاس فلویڈ ایکمولیشن شو کرتا ہیں اور لاسٹ میں ہمارے پاس کیا ہے تو یہ کیا ہے ہمارے پاس ہم پیشن کو کہیں گے کہ آپ ویسپرنگ کریں ویسپرنگ کہتے ہیں سرگوشی مطلب اپنے ساتھ جس طرح ایک دو دن اگر ہم اس کو کہیں کہ آپ اس طرح ویسپرنگ کریں اور ہم سٹیتسکوپ کے اس کی ساؤنڈ سنیں گے تو نارمل لنگ سٹیشو کے اوپر یہ ساؤنڈ کیا ہوگی کیا ہوگا کہ وہ ایک دو تین جو وہ بولتا ہیں تو ان کے درمیان آپ ساؤنڈ سنوگے تو یہ تو ایک دو تین ویسپرنگ کرے گا لیکن وہ آپ اس کو ڈیفرنشیٹ نہیں کروگے کہ کب یہ دو بولتا ہیں کب یہ تین بولتا ہیں لیکن اگر ایک بندے کے لنگز میں کوئی پرابلم ہے وہاں پہ کوئی فلویڈ اکمیلیشن یا کولیپس ہیں تو وہاں پہ یہ ساؤنڈ آپ کو کلیر سنائی دے گی اور اونچ سنائی دے گی صحیح اور لاسٹ کے جو ہمارے پاس ہیں تو چیسٹ کیا ہونا چاہیے وہ نارمل ہونا چاہیے دونوں سائیڈ پہ آپ کا چیسٹ جو ہیں اس کے سائی جو ہونی چاہیے ریسپائریٹ ریٹ ہمارے پاس بیس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس ریسپائریشن ان لیبر ہونی چاہیے ان لیبر مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کے کوئی ایکسٹرنل مسل وغیرہ انوال نہ ہو یا آپ کو اس سے کوئی باہر سے ہیلپ نہ لے اس کے بعد کوئی بھی ایسیسری مسل اس میں انوال نہیں ہونے چاہیے ایڈیشنل مسل جو ہیں آپ کے چسٹ میں کوئی بھی ماس یا لیشن یا وہاں پہ کئی پہ بھی ٹینڈرنس آپ کو نہیں فیل ہونی چاہیے آپ کا لنگ جو ہیں وہ ریزوننس ساؤنڈ شو کرے پرکشن کے اوپر اور آپ کی ہر ایک بریت کلیر ہونی چاہیے یہ ہمارے پاس نارمل لنگ ساؤنڈ ہے تو یہ ہمارے پاس کہتا